اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم ایک نئی سیریز کا افتتاہ کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے ورک وید می ہوتا یہ کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ یہ بھی کر لیں آپ یہ بھی کر لیں آپ یہ سٹارٹ اپ بھی لانچ کر دیں آپ یہ بزنس بھی لانچ کر دیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی بین ویڈت نہیں ہوتی یا آپ کے پاس افرادی قوت نہیں ہوتی جس کے پر آپ ٹرسٹ کر کے اس کو کام کو چلا سکے اگر مجھے ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے اسپون فیڈنگ کرنی ہے اور ساری باتیں بتا کے کسی سے کام کروانا ہے تو اس سے بہت اچھا ہے کہ کام میں خود ہی کر لوں کیونکہ جتنی دیر میں میں ساری باتیں سامنے علی بندے کو سمجھاؤں گا اس سے دس گناہ کم ٹائم کے اندر وہ کام میں خود کر لوں گا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ دس گناہ کم ٹائم بھی نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے تو وہ سارے آئیڈیاز آتے ہیں اور پھر بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایر میں نہیں تو کوئی اور اسی آئیڈیا کے اوپر کام کر لیں تو اس سیریز کے اندر وہ آئیڈیاز وہ وش لسٹ وہ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہو جائیں میں کر لوں میں نہ کر سکوں تو کوئی اور کر لیں تو اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں کام تو آپ کر لیجئے بہت اچھی بات ہے دنیا میں کام ہونے چاہیے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے خود سے اور آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل میرے ساتھ کام کر لیجئے بیسک گائیڈنس میں آپ کو پروائیڈ کروں گا آئیٹی انفرائیس سیکچر جو ہے پورا وہ میں سٹ اپ کر دوں گا انویسمنٹ جو ہوگی وہ ہنڈر پرسن میری ہوگی کچھ ٹوپک ایسے ہیں جس میں انویسمنٹ میرے پاس نہیں ہے اس میں میں آپ کو ویڈیو میرے سکر دوں گا کہ جی آئیڈیا ہی خالی میرے پاس ہے انویسمنٹ کئی سے دوننی پڑے گی لیکن باقی چھوٹے چیزوں میں میں کر دوں گا اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو میں وہ کام ساتھ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے ایمیل کر دیجئے ان بوکس کر دیجئے اس ویڈیو آپ کو مجھ سے کیا ریکوائیمنٹ ہے آپ کتنا ٹائم لیں گے آپ کا یہ پیشن ہے یا نہیں ہے آپ اس پر کام کرنا چاہتے یا نہیں کام کرنا چاہتے اس سیریس پر ہم ان آئیڈیا اس کے پر بات کریں گے تو اس سیریس کا پہلا جو آئیڈیا ہے وہ آج ڈسکس کر لیتے ہیں اور یہ آئیڈیا ہے ماباپ جمع کریں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آئے گا اور بہت سے لوگ اس کے پر اچھی خاصی سنائیں گے اور وہ حق بجانے باؤں گے سنانے میں لیکن میری بات سن دیجئے ہمارے ملک میں بزرگ حضرات کا بہت برا حال ہے وہ بچوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں وہ بہوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں اور اتنا اچھا زیادہ کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد اگر بھائی بہن کو گفت دے تو بھائی کا نہیں بھابی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے بہرحال تو اب وہ ماباپ کا بڑا برا حال ہے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں میرے دوست عبداللہ نے مجھے سنایا وہ کہہ رہا ہمیں کراچی میں گیا تو گھر میں ٹھیرا ہوا تھا تو ہم آپ ایک ماسی کام کرنے آتی تھی اور وہ بچاری بوڑھی امماتی کو ساٹھ سال سے پیس سال کے اوپر کی ڈیفینس فیز فور میں وہ رہ رہا تھا ایک دن صبح اٹھا تو ہم بچاری ماسی کام کر رہی تھی تو ان سے تو پوچھا امم آپ کہاں سے آتی ہو تو اممہ نے بولا جی میں تو آتی ہوں اسٹیل میل کے پاس سے قائدہ بات سے بھی آگئے تو بولا یہ تو ڈیفینس فیز فور آپ کیسے پہنچتی ہیں تو ان نے بولا کہ جی میں اسٹیل میل سے کوئی بس وغیرہ پکڑتی ہوں لوکل قائدہ بات پہ اترتی ہوں وہاں سے مسلم کوچ نیازی کوچ کوئی پکڑتی ہوں میں کلفٹن تک پہنچتی ہوں کلفٹن سے پھر بس بدل کے میں کھڑا مارکیٹ آتی ہوں کھڑا مارکیٹ سے پھر پیزل چل کر آتی ہوں تو کنے لگا کہ اللہ کی بندی تم اتنی بسے بدلتی ہو اتنی خوار ہو کے آتی ہو دو تین گھنٹے اس میں لگاتی ہو تنخواہ تو سواری نکل جائے گی اس میں کہ نہیں ہاں سب کچھ پیسے سے کٹ کے میرے پاس مہینے کے چھے سو روپے بچتے ہیں تو اس پوچھا اممہ اب چھے سو روپے کے لیے اتنا کام کر رہے ہوں یہاں پہ روز چار چل گھنٹے آکے تو کنے لیے چھے سو روپے کے لیے نہیں کر رہی ہی عزت کے لیے کر رہی ہوں تو اس پوچھا ہے کیا ہوا تو کنے لگی میرا بیٹا ہے ٹیکسی ڈرائیور پیرے ہمارا گزار ہو جاتا تھا پھر اس کی شادی ہو گئے اس کے اپنے بچے ہو گئے اب ان کو اپنا ہی پورا نہیں پڑھتا تو میری بڑھی کا وہ کیا کر گھر پہ ہوتی ہوں تو گھالیاں سنتی لیتی ہوں کبھی بیٹے کی کبھی بہو کی کبھی بچوں کو یہ نہیں کر دیا کبھی وہ نہیں کر دیا کھانا مانگتی ہوں تو اس پہ تانے پڑتے ہیں تو میں یہاں پر آتی ہوں ناشتے یہاں پہ کر لیتی ہوں دوپیر کا کھانا یہاں پہ کھا لیتی ہوں جو کچھ پچا کچھا ہوتا ہے وہ رات کو لے جاتی ہوں گھر پہ میں بھی کھانا کھا لیتی ہوں اور تھوڑا سا بہت جو کھانا بچتا ہے وہ اپنے پوتوں پوتیوں کو بھی کھلا دیتی ہوں تو میرا بیٹا بھی خوش ہے بہو بھی خوش ہے اور میری بھی سکون کی زندگی کٹ رہی ہے اب بتائیے وہ عورت روز کام کر رہی ہے اس عمر کے اندر صرف ٹیکنیکلی چھے سو روپے مہینہ کے اوپر تو اس سے بہت سارے ماباپ ہمارے پاس موجود ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے نہیں رہے یقین جانئے ان کو یہ تک بتایا جاتا ہے کہ وارس اپ پہ کیا میسیج کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی کس سے کیا بولنا ہے کس کو کیا وارس اپ ٹائپ کر کے بھیجنا ہے یہ بھی بچے ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے بہت اچھا ہے کہ وہ اکیلے رہتے ہیں اب وہ بیشارے کہاں جائیں اچھا دوسری طریقہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیلس سسٹینیبل موڈل نہیں ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایسا اولڈ ایج ہاؤس کھولا جائے یہاں پہ بڑے بڑیوں موجود ہوں ان کے پاس فیسلیڈیز بھی ہوں بیسیک ایک نرس ہو ان کی ہیل چیک اپ ہو جائے برزش کر سکیں وہاں پہ رہ سکے آرہم سے اور ساتھ میں وہ بی بی ڈیک ایڈ سینٹر بھی ہو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں بہت عمر گزاری ہوتی ہے چالیس سال اکاؤنٹنگ کی ہوتی ہے چالیس سال کوئی اور کام کیا ہوتا ہے تو ان کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے تو ہم ٹینیجرز کو بلالیں اور یہ ہفتے میں کوئی پلاس دی دیں اکاؤنٹنگ سکھا دیں جو بھی انہوں نے پڑھا ہے زندگی میں انگلیش لیٹریشر سکھا دیں شائری سکھا دیں اردو پڑھا دیں ہمارے بچے کو تو اردو نہیں آتی آج کل آپ چلیئے ہیں جو ہمارے پاس ایٹ کم ٹائپ کی بڑی بڑی زیٹیو سی ٹائپ کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اسٹار کم ہو گئی ان کو اردو میں ایڈورٹیزمنٹ بنانے والا نہیں مل رہا ہوتا جو اردو کے اندر اشتار لکھ سکے یو فون کے لیے کسی اور کے لیے جو اردو پڑھا دیں چھوڑے جو بچے ہوتے ہیں یہ بڑے حضرات کو بچے ویسی پسند ہوتے ہیں ان کی ٹیک کیر کر لیں تاکہ ماں باپ اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو آپ کا ڈے کیر سنٹر بھی کھل جائے اس ڈے کیر سنٹر سے اور ٹریننگ سے یا جو بھی وہ اپنی مثال کے طور پر کام کر رہے ہیں کوئی سویٹر بن رہے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں اس کو بیچ کے جو پیسے ملیں گے اس سے یہ موڈل سیلف سسٹینیبل بن جائے گا اس کی بزنس انائلسیز والا پارٹ میں کر چکا ہوں فیننشل انائلسیز کا پارٹ میں کر چکا ہوں جو ریکوائیمنٹس اتنی ہیں کون کون سے ملک میں بندے ملیں گے کتنے ملیں گے بچے کہاں سے آئیں گے پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے بڑا بڑی کہاں سے جمع ہوں گے وہ سارے کا سرا میں اس کی انائلسیز اور ریسرچ کر چکا ہوں جو اشتار ملانکہ اخبار میں دیں گے ماباب جمع کریں گے وہ بھی کر چکا ہوں اس کے اوپر کسی مفتی صاحب سے فتفہ بھی لے لیں گے کوشش کر کے کہاں جائز ہی بھی یہاں نہیں ہے مانا بڑے جوتے پڑھنے تو وہ والا کام میں کر چکا ہوں چاہیے کیا مجھے چاہیے مجھے ایسا پارٹنر جن کے پاس اپنی جگہ موجود ہو اس جگہ پر کام کر سکیں اور اس پر یقین جانی ہے کہ آپ کا کوئی پیسہ زیادہ لگنا نہیں ہے شروع میں انیشل کاؤسٹ ہوگی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بعد میں آپ نے کرنے اور یہ سیلف سسٹینیبل ہے یہ ویدن ون ایئر یہ آپ کو پیسے کما کے دیرہا ہوئے انیشیٹیف پیسے آپ کے جان ہی رہے ہوں گے اس میں بائی لاوز بنائے میں کہ ہم ماں باپ کو وہ لیں گے جنہوں نے کم سے کم گریجیشن کی ہوئی ہو جہاں کچھ سکھا سکیں صحت ٹھیک ہو بہت بری نہ ہو مطلب کوئی ٹرمینل انڈلیس نہ ہو خدا نہ خاصتہ ٹرمینل کینسر یا کوئی اور بیماری نہ ہو تاکہ ان کے پاس 5-6 سال 10 سال کی کم سے کم لائف موجود ہو تو یہ آئیڈیا ہے اس میں بیسک ریسرچ میں کر چکا ہوں انیلسز کر چکا ہوں ڈیٹا میرے پاس موجود ہے اس کو سکسیسفل کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں کام کر چکا ہوں انویسمنٹ تھوڑی بہت میرے پاس موجود ہے پارٹنر ایسا چاہیے جس کے اس فیلڈ سے تعلق ہو جو بھی ریگولیٹری پروسیجرز ہوگا رہا ہے اور جو دینی پروسیجرز ہوگا رہا ہیں ان کی پاکستان میں رہ کے آئیڈیالی اسلام آباد یا کراچی یا لاہور میں ٹیک کیر کر سکے اور اس کو جو ڈیلی آپریشنز ہے اس کے پر رن کر سکے تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی بیڈلنگ ہے آپ میں سے کوئی شخص اس کے پر کام کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کیجئے انویل گو فروم دیر اس سیریز میں مزید آئیڈیاز ہم ڈسکس کرتے رہیں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی